مرزا صاحب سر آپ سے پیارا پرسٹ کورشن یہ ہے کہ قرائدار جب گھر کھالی نہ کرتا ہو تو اس کے لئے قانونی کیا راستے استیار کرنے چاہیے بلکل آپ کا بڑا ویلٹ کورشن ہے اصولاً ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن ہمارے مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے قرائدار اپنی کوئی بھی معاملات تیہ کر کے اپنی مجبوری بتا کے فیملی یا جیسے بھی جس پوزیشن میں وہ کوئی چیز آپ کی دکان یا گھر یا آپ کی پروپرٹی رینٹ پہ لے لیتا ہے سننے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ شروع میں حالات اور واقعات بڑے اچھے ہوتے ہیں مراسم بڑے اچھے ہوتے ہیں اور قرائدار بھی پاکادگی سے دیا جاتا ہے لیکن آگے جا کے پتہ نہیں کیا حالات ہو جاتے ہیں کہ پھر یہی سننے میں آتا ہے کہ پہلے تو قرائدار دینا بند ہو گئے تھے اور اب قرائدار دینا بند ہو گئے تو اس وجہ سے اب ان کو ہم نے رخصت کی ریکویسٹ کی کہ آپ قرائدنی یہاں سے رخصت ہو جائیں تاکہ ہم اپنے معاملات قرائے والے کچھ اور کر دیں ہمارے گھر میں ایشیوز ہو رہے ہیں جو بھی معاملات ہیں تو وہ پھر میگا سے بدماشی پہ اتر آتے ہیں بدماشی کے بعد وہ ان کو اسٹیک ہی دھمکی دیتے ہیں اور ایسا ہوتا کیوں ہے سب سے مین دیکھیں بہت ساری جگہ آپ اپنی سلام دعا اپنی محبت میں اپنے پیار محبت میں اپنے آپسی ریلیشنز میں فرینڈلی محل میں آپ یہ چیزیں کر لیتے ہیں لیکن قانون جو آپ کو تقاضے کہتا ہے قانون کی جو شرائط ہوتی ہیں وہ آپ پوری نہیں کرتے ہیں جس کی ویسے آپ کو بعد میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب ہوتا یہ کہ دیکھیں قرائے نامے کا بیسیکلی ایک طریقہ کار ہے اس کا ایک ایگرمنٹ ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں کچھ لوگ شرم شرمی میں یا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ قرائے کی بات اتنے اچھے ریلیشنز میں کر لی تو شاید ہمارے تعلقات میں فرق آ جائے گا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ تعلقات میں فرق تب نہیں آئے گا جب آپ ایک دوسرے کے دستگریبان ہوں گے آپ ایک دوسرے سے لڑائی کے لیے آمادہ ہوں گے اور میں آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کو بتاتا ہے چلوں دکھیں قرائے داری کے حساب سے یہ سیکشن ٹین میں یہ بڑا واضح قانون ہے سپریم کورٹ کی اس پہ ججمنٹ ہے کہ آپ اس پہ قرائے دار ناجائیس کسی قسم کا سٹینی لے سکتا اور یہ اس لئے قانون بڑا پاورفل ہے کیونکہ یہ پارلیمنٹ سے پاس ہے دیکھیں اگر ایک چیز پارلیمنٹ سے پاس ہے تو نیچرلی یہ کہیں نہ کہیں کسی کے سنگن کی ترو وہاں پہ پارلیمنٹ تک یہ بات گئی اور پارلیمنٹ نے بھی اتنی امپورٹنس اس بات کو دی کیونکہ یہ دیکھیں یہ جو یہ والا مسئلہ ہے جو آپ نے آج اٹھایا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا انفرومیٹیف کوئیسٹن ہے آپ کا اور لوگوں کو اس سوال کے حوالے سے بہت سیکھنے کو سمجھنے کو ملے گا قرائے داری کا دیکھیں جو طریقے کار ہے اس کا پروپر ایک ایگرمنٹ ہوتا ہے اس ایگرمنٹ میں آپ اپنے معاملات کو اس میں ڈسکس کرتے ہیں آپ اپنے ڈیٹیلز سامنے آلے کے ڈیٹیلز اور جو بھی آپ کا کرایا ہے کرایا ہے کم مد ہے کتنے ٹائم پیریٹ کیلے کرنا چاہتے ہیں کس چیز کا کرایا ہے وہ بسیکلی منٹین اس میں ہوتا ہے اور اسی کی بیش پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سٹے لینا ایک خواب ہوتا ہے لیکن وہ لوگ اس وجہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر شاید اب ہم نے زبردستی مزید کی تو اسٹے والے معاملات آ جائیں حالانکہ عدالت یا قانون ایسے کسی ناجائز قبضے کو دیکھیں جب کرایا نہیں دی رہا اور کسی کی اور کی جگہ تو قبضہ ہوا ملکہ تو دیکھیں عدالت کسی فورم پہ ایسے کسی بندے کو اس کے کسی ایسے ایکٹ کو اس کے ایسی کسی حرکت کو پروموٹ نہیں کرتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جو حقدار ہے اس نے قانونی شرائط یا قانون جو کہتا ہے قانون کے جو سوالات ہوتے ہیں قانون کی جو شکے ہوتی ہیں لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کو لائٹ لے جاتے ہیں ان کو اگنور کر دیتے ہیں تو دیکھیں یہی وہ وجوہات ہوتی ہیں جس کی ایسے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں پھر ادھر ادھر بھاگتے ہیں اچھا وکیل نہیں کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ اچھا وکیل آپ کے لئے بڑا سودمند ثابت ہو سکتا ہے اس معاملے میں آپ کو طریقہ واضح کر سکتا ہے کہ کیا طریقہ کار ہے دیکھیں ایک قرائدار اگر ناجائیس طور پر کتنے دن رہ لے گا انٹل انلس اگر آپ اس کو بالکل اس کے اکورڈنگ نہیں آپ اس کو جواب دیں تو میں نہیں سمجھتا اور اگر قبضے کرنا اتنا آسان ہے تو میں سمجھتا ہمارے اس میٹرپولٹن سٹی میں تو ہر دوسرا تیسرا بندہ قبضے کرنا شروع ہو جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ لوگوں کے ذہن میں پتہ نہیں غلط فہمیہ ہیں یا وہ قانون کا دروازہ کھٹ کھٹانے سے یا تو ڈرتے ہیں یا شاید ان کا اپنا ہون وقت پورا نہیں ہوا وہ ہوتا جی ادھروائیس میں آپ کو بالکل کلیریٹی کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ ایسی کوئی بات پوسیبل ہی نہیں ہے کہ قرائدار آپ کے پروپٹی پہ آپ کی دکان پہ یا جو بھی یہ چیز کا وہ قرائدار ہے جہاں پہ جو چیز آپ نے اپنے پروپٹی سے ریلیٹڈ اس کو دی ہے وہ قبضہ کر لے دیکھیں آپ کا جو پروپر ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس میں گواہان بھی ہوتے ہیں اور آپ بہت معاملات سے سیف رہ جاتے ہیں سر یہ ایگریمنٹ لکھنے کے کیا طریقے کار ہوتے ہیں ایگریمنٹ دیکھیں رینٹ ایگریمنٹ کہلاتا ہے یہ یہ رینٹ ایگریمنٹ بلکل سمپل ہے اس کے اندر کوئی سائنس نہیں آئے تو دیکھیں دور اتنا جدید ہو گیا کہ اگر آپ سیفک سینٹر یا کسی ایسی جگہ پہ آپ چلے جائیں یا ایون آپ عدالت کا بھی سٹی کورٹ وغیرہ کی طرف چلے جائیں ملیر کورٹ میں تو یہ تو اب فارمیٹس بنے ہوئے آتے ہیں صرف آپ نے خریدنے اور اس کو فل کرنا ہے اور اس کو اپنے کام میں بروے کار لائے رہا ہے اب وہ والے معاملات دیں کہ آپ نے خود لکھنا ہاں آپ کی کوئی ایسی شک ہے تو وہ آپ نے ڈلوانی ہے وہ آپ ایسی کوئی شک ہے اچھا مسئلہ تھوڑا سنہ ایگریمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اب ہم لکھتے ہیں کہ ہم نے فلانی فلانی جگہ فلانے 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 قرائے کی مذہبے ہم نے لے لی لیکن بیسر کے لیے اب وہ تصور یہ کیا جاتا ہے کہ وہ پورا مکان یا پورا وہ جو پورا سٹیٹس ہے اس کا وہ ہم نے لیے اس میں جو مسکورہ مسکورہ کا مطلب جو چیز لی گئی ہے صرف اس کا ذکر کرنا چاہیے کہ اس میں کتنے کمریں کتنے واش روم ہیں لیونگ روم کتنے کارپوچ ہمارے استعمال میں ہے یا نہیں ہے سیڈیوں کا کیا معاملہ ہے انٹری کہاں سے تو یہ بیسیکلی جب آپ پوری ڈیٹیلز کے ساتھ کرتے ہیں اس کا بلکل آسان طریقہ فریقے اول فریقے دوم جو آپ پارٹیز ہوتی ہیں یہ ہو جاتی ہیں اس میں سب سے پہلے تو جگہ کی انٹرڈکشن آگئی کونسی جگہ ہے کتنے مد میں آپ کے NIC کے ساتھ سامنے آلے گا جو رینٹ ایگرمنٹ کر رہا ہے پول ڈوکیمنٹ سے آئی ہیں اس کی اس کی بالکل NIC کے ساتھ اس کی جو جگہ دی گئی ہے اور نیچرلی جو آپ کا جو ایڈوانس ہوتا ہے جو سیکیورٹی ریپاوٹ ہوتا ہے یہ ریفنڈیبل ہوتا ہے تو اور کتنے مہینے کے لئے اکثر ویسے ہم نے یہ دیکھا گیا ہے ہماری ایکسرسائز میں جو چیز آئی ہے ہمارے دیکھنے میں جو چیز آئی ہے گیارہ مہینے کا بیسیکل ہوتا ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد اب دیکھیں دونوں پارٹیز کے جو ریلیشنشپ کیسا ہوتا ہے اچھا پاورفل ریلیشنشپ ہے تو یہ سالوں سال یہ ریلنٹ اگریمنٹ چلتے ہیں کنڈینی ہوتے ہیں اور میرے دیکھنے میں تو ایسا بھی آیا ہے کہ ایک ٹائم پیریڈ ایسا آ جاتا ہے جب آپ کو ایک دوسرے سے کسی قسم کی تکلیف گلے نہیں رہتے اور آپ کی بانڈنگ بہت ہائی ہو جاتی ہے ایک دوسرے کا مراسم بڑے اچھو جاتے ہیں تو پہر پہرانس اگریمنٹ وہ لوگ کرتے نہیں ہیں میں کافی لوگوں کو ایسے کافی کانونی چیز آئی ہے آپ کو جا کے بہت ساری تکالیف سے پریشانی سے بچا جاتے ہیں نہیں دیکھیں اس میں انون یا نون کی بات نہیں ہے دیکھیں پرابلم کہیں سے بھی کریٹ ہو جاتی ہے ایکسیڈنٹس آر نیور پریڈکٹڈ ایکسیڈنٹس انسیڈنٹس کبھی بھی کیسے بھی ہو جاتے دوسرے پہر دیکھیں نون اور انون کی دو ڈکشنری بیکار ہے اس کو اٹھانا تحریری کوئی چیز نہیں ہے کوئی آپ کے پاس ایسا پروف نہیں ہے کہ آپ نے اس اس تاریخ کو اس اس مد میں یہ یہ جگہ آپ نے قرائے نامیں دیئے اتنے اتنے عرصے کے لیے ان ان شرائط کے ساتھ تو دیکھیں کل آپ عدالت میں بھی کیا اپنے آپ کو آپ کہاں سمجھتے ہیں آپ کہاں کھڑے ہیں پروف ہونے چاہیے آپ کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے آپ کے پاس گوان ہونے چاہیے وٹنس ہونا چاہیے تاکہ کل کلہ آپ کے ساتھ آپ کا وٹنس بولے یہ چیز اور آپ عدالت کو باور کنائیں اور عدالت کو یقین دلائیں کہ میں ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ جو قبضہ کر کے یہ صاحب یا یہ کمپنی میرے پاس بیٹ گئی ہے دیکھیں اس میں صرف سرم انڈیویڈیوڈ کی بات کی بات کی اس میں بعض دفعہ بعض ادارے بھی شامل ہوتے ہیں وہ جب بہت سائد ہو کے اس طرح کی بھی ہوتے ہیں کہ لوگ ریکویسٹ کر کے اپنے رہائیشی مقصد کے لیے لیتے ہیں لیکن سلوڑی گریجولی وہ اپنا موڈ چینج کر لیتے ہیں اور حالات اس طرح چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنا کمرشل استعمال بھی کرنا شروع ہی آتے ہیں جیسے میرے بہت دیکھنے میں آیا کہ گراونٹ پلور اکثر لوگوں نے لیا ہے وہاں پہ انہوں نے اپنا فلٹر پلانٹ لگا لیا اور کوئی سیلز ترسیل کے لیے اور کوئی معاملات یا کوئی آفس کمرشل آفس کا کام ہو رہا ہے گھر کے اندر ہی بیوٹی پارلر مذہب پیملی کا کہہ کے پھر کچھ اور گھر کے اندر ہی بیوٹی پارلر کھول لیا گیا گھر کے اندر ہی سٹیڈی اینسی کھول لی گئی یہ تو دیکھیں اگر تو یہ آپ کی باہمی رہزہ مندی سے ہو رہا ہے نو ایشیوز لیکن یہ آپ کے ڈسپیوٹ کا پہلا سمجھ لیں پہلا قدم ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں مقصد آپ کا یہ تھا اگر آپ نے اس مقصد کے لیے لیے تو میں یہ کہتا ہوں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے آپ ایگریمنٹ اس بیس پر بنائیں اب پھڑے یہاں سے شروع ہوتے ہیں مسئل مسائل یہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ لیا آپ نے رہائشی کے لیے ہوتا ہے کام آپ کمرشل کر رہے ہوتے ہیں اس پر جو کرایا ہے وہ آپ ٹائملی دے نہیں رہے ہوتے ہو پھر آپ کی آنا جانا کے معاملات اور کچھ اور طریقے کی تکلیفات آپ لوگوں کو اپنے مالک مکان کو دیتے ہیں یا ایسی سرگربیوں میں آپ ہیں شور شرابہ ہے یا لیٹ آواز آپ کے دوستوں کا آنا یا کچھ اس طریقے کے محل جس کے وجہ سے محلے میں اعتراض کھڑے ہو سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزوں کو آپ اپنی ہر پریشانی سے بچ سکتے ہیں اگر آپ پروپر رینٹ اگریمنٹ کریں جس کا میں آپ کو طریقہ بتایا آپ فورمنٹس ملتے ہیں بہت آنی ہاں اس میں کوئی ایسا سپیشل کوئی ایک شک ہے کوئی ایسی سپیشل کوئی چیز آپ نے لکھوا نہیں ہے آپ بالکل اس پر آزاد ہیں آپ جائیں اس کو ٹائپسٹ کو بولیں کہ بھائی میں یہ والی شک چاہتا ہوں اس میں بس یہ کہ آپ دونوں پارٹیز کا جو ریلیشنشپ ہے دونوں کا ایک تو وہ واضح ہو اور دونوں کی بھائی میں رضا مندی ہو تاکہ اسی بیسس پہ سکنیچر ہوگا اور پھر وہ ریجسٹر ہونا چاہیے کیونکہ ایسے اگریمنٹ کو جو ریجسٹر نہ ہو میں سمجھتا ہوں کانون کی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو کانون کے حساب سے آپ چلیں گے تو کانون پھر آپ کے لئے کھڑا بھی ہوگا بلکل جی سر یہ رینڈ کنٹرول کیا ہوتا ہے یہ رینڈ کنٹرول بیسکلی رینڈ کنٹرولر یہ بھی ایک عدالت ہوتی ہے سینئر سیویل جج صاحب اس میں بیسکلی اس کو ہیٹ کرتے ہیں اگر یہی سیشن جج ہوں تو یہ کرمینل میٹلز کو دیکھیں گے اچھا اب ہمارا مسئلہ آ جاتا ہے کہ رینڈ کنٹرولر تو یہ سیویل سوٹس میں آتا ہے تو یہی سینئر سیویل جج صاحب ہوتے ہیں بیسکلی یہ آپ کے رینڈ کنٹرولر ہوتے ہیں اور یہ اس عدالت کو دیکھتے ہیں اب ڈسپیوٹ ہو گیا اب مان لیں کے ڈسپیوٹ ہو گیا اور دو پارٹیز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دستو گریم آئے تو ایک تو طریقے کہا رہے ہیں کہ محلے میں آپ شوشہ ورحابہ کر کے تماشا کر کے پولیس کر کے اپنا معاملہ ورنہ اس کا قانون میں جو راستہ آپ کو بتایا وہ رینڈ کنٹرولر کا رینڈ کنٹرولر دیکھیں مختلف ڈسٹرکس میں ایریا وائز ایریا جوریس ڈکشن کے حساب سے بٹی ہیں جس ایریا میں آپ کا ڈسپیوٹ ہے جس جوریس ڈکشن میں آپ آتا ہے تو آپ وہاں کے رینڈ کنٹرولر سے آپ ان سے کانٹاک کر سکتے ہیں آمن کے بعد جا کے دعویٰ دائر کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں رینڈ کنٹرولر کے پاس جانے کے لیے بھی آپ کے پاس جو معاملات ہیں وہ بالکل اوفیشلی ہونے چاہیے آپ کا ہوموک کمپلیٹ ہونے چاہیے جی بالکل پروف ہونے چاہیے دیکھیں رینڈ ایگرمنٹ کے لیے جو رینڈ کنٹرولر جب آپ کا کیس دیکھیں گے یا جب آپ کے کیس میں اپنے آپ کو ڈالیں گے یا آپ کے لیے آپ کو مدد فرام کرنا چاہیے تو دیکھیں ان کو بھی سب سے پہلے آپ کی ایک ایگرمنٹ کی کوپی چاہیے ہوگی اس ایگرمنٹ کے بعد جب یہ آپ کا ڈسپیوٹ ہوا یہ میں آپ کو قانونی طریقہ بتا رہا ہوں یہ ہونا چاہیے تو آپ کو مزید پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے آپ کا ایگرمنٹ ہو گیا ایگرمنٹ کے بعد یہ آپ کا ڈسپیوٹ شروع ہو گیا کہ آپ کرایا نہیں آ رہا ہے تو بقائد دگی سے اس کا ایک لیگل نوٹس ہوتا ہے لیگل نوٹس آپ اس کو بھیجیں لیگل نوٹس کی رسید ہونی چاہیے آپ کی شناختی کارٹ کی کوپی ہونی چاہیے لیگل نوٹس مطلب کیا ہوتا ہے سر اس کے اندر ڈاکیومنٹس کیا ہیں نہیں دیکھیں لیگل ڈاکیومنٹ لیگل نوٹس تو خود بزاتے خود ایک ڈاکیومنٹ ہے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ رینٹ کنٹرولر کے پاس اگر آپ یہ سارے انگریڈینٹس میں سے کوئی ایک انگریڈینٹ بھی کم ہوگا تو رینٹ کنٹرولر صاحب آپ کے اس مددے کو موسیقی